کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقابلہ آج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے عثمان بزدار اور مسلمی قنون کے حمزہ شہباز آمنے سامنے پولنگ گیارہ بجے شروع ہوگی ٹیپلز پارٹی کا انتخابی عمل سے دور رہنے کا فیصلہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے 371 میں سے 186 ووٹ درکار اتحادیوں کے حمایت کے بعد تحریک انصاف کے ووٹ 188 مسلمی قنون کے ایوان میں 169 نشستیں امراض خان نے وزیراعظم پاکستان کی حیثیت سے چارج سنبھا لیا نئے وزیراعظم آج کون سے کتاب کریں گے بیس رکنے وفاقی کابینہ کل حلف اٹھائے گی شاہ محمود قریشی وزیر خانجہ حسد عمر وزیر خزانہ مقرر پرویز خٹک کو وزارت دفاع کا قلمدان سانپا گیا شیخ رشید وزیر ریلوی ہوں گے بواد چاہدی کو وزارت اطلاعات کا ٹاسک مل گیا شفقت محمود وزیر تعلیم فروغ نسیم وزیر قانون فہمیدہ مرزا کو بین سوبائی رابطوں کی وزارت مل گئی ترک صدر طیب اردوان کا وزیر آزم عمران خان کے نام خط اردوان کی وزیر آزم کے انتقاب پر مبارک بار نیک خواہشات کا بھی اظہار معاشی بہران میں پاکستان کے تعاون پر شکریہ آدھا وزیر آزم کی تقریب حلو برداری میں شرکت پر نوجود سنگھ صدر کے خلاف بھارت میں مظاہرے سابق بھارتی کرکٹر کے پتلے جرائے گئے بھارتی میڈیا کا بھی واویلا بلسستان کی باغ دور اب کمال کے ہاتھ میں جام کمال 49 ووٹ لے کے وزیر آلہ بن گئے یونس عزیز زہری نے 30 ووٹ حاصل کیے نئے وزیر آلہ آج خلق اٹھائیں گے لبیک اللہمہ لبیک مناسے کے حج کا آغاز ہو گیا آزمین آزمینہ میں رات گزاریں گے حج کا رکن آزم وقوف اعرفات کل ادا کیا جائے گا ایرے گربہ میں دن دہگائے تین مویشی منڈیوں میں خریداری اروج پر گاہکوں کو سستے بکروں چھتروں اور بیروں کی تراش جو پاریوں کے موں مانگے دان کراچی کریم آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید کراچی بہادر آباد میں سرچ آپریشن 33 مستویہ افراد گرفتار ملزموں سے اسلحہ اور موٹر سائیکلیں براغ کراچی دیکنس میں پولیس مقابلے میں بچی کی ہلاکت کا مقدمہ درش مقدمہ دو پولیس اہلکاروں کی خلاف درش کیا گیا ہاتھ ملانے سے انکار پر مسلمان جوڑے کو سوش شہریت نہ ملی مذہب کے بنیاد پر نہیں سنفی مساواد کے احترام میں کمی کی وجہ سے شہریت نہیں بھی گئی حکام کی انوکھی مند نظم سیجھی کے لیے خطرکی گھنٹی بچ گئی فکیچ بورڈ نے سابق پرکیٹرز کو زمیداریاں سانپنے کا قیسنا انڈولیشیا میں اٹھارمی ایشن گیمز کا میلہ سچ گیا پاکستان سمیت پنتانیس موالک کے کھلاڑی شریف